جو ذلعی نامانگار ہیں وہ آپ بھی ایک دفعہ میرے ساتھ تھے کہیں پہ ہم میرپور میں اکٹھے تھے میرا خیال ہے کہ جو ذلعی نامانگار ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تھیں بلکہ ان کے آمنی کا ذریعہ کچھ اور تھا اور ان کو ان کے جو مالکان ہیں وہ اس راہ پہ لگاتے تھے بلیک میلنگ اب سمجھتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کا آغاز بھی جو ہے وہ صرف ذلعی نامانگاروں کا ریپورٹرز کا کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ ان کو اوپر سے اس کی انکریجمنٹ ہوئی جیہاں میں اس پہ آپ کو بتاؤں صرف دو اخبار تھے ایک ڈان ایک جنگ جو وہ انچز کے ساتھ سنٹی میٹرز کے پہلے انچ ہوتے تھے اس کے ساتھ سے سنٹی میٹرز کے ساتھ سے ان کو پیمیٹ کرتا تھا باقی کوئی اخبار نہیں کرتا تھا وہ کہتے تھے اور جو ان کو کارڈ جاری کیا جاتا تھا ایڈینٹی دفتر کا ایڈینٹی کارڈ اس کے بھی پیسے لیے جاتے تھے اور زیادہ تر جو نامانگار تھے وہ یہ جو ہاک ہوتے ہیں اپنا ایڈینٹ جو اخبار بیچتا ہے اس کی کہنے پہ ہوتے تھے کہ میرا آدمی آپ نے رکھنا ہے اور موسلی وہ ہاکر یا وہی جو ایڈینٹ تھا وہی نامانگار ہوتا تھا وہاں پہ تو اس کے نزدیک تو کوئی صحافت تھی نہیں اور مالکان نے اسے کہا تھا آپ خود کمائیں خود آئیں پھر میں آپ کو بتاؤں مالکان بھی ایڈوکیٹ تو کرتے تھے حقوق انسانی جمہوریت لیکن اپنے ادارے میں کوئی جمہوریت نہیں تھی خبر اخبار کا نارہ تھا جہاں ظلم وہاں خبریں اور جتنا ظلم ہوتا تھا ایک دفعہ وہاں کسی ترخانی ملی ہوئی تھی اس نے چھاپ دی خبر کی سرکی کہ جہاں خبریں وہاں ظلم اس کو نکال دیا لیکن اتنی نفرت تھی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کس طرح کے بیکار کین پر اگر وہ میں لکھ دوں تو آپ تصور کریں آپ کہہ تو رہے ہیں آپ یہ بیان کریں آپ کیوں اس کے صحافتی اداروں کو میڈیا کے اداروں کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کردار پروسٹیٹیوٹ سے بھی زیادہ گندہ ہے بعض جو سب کنی میں بات کر رہا مطلب جو انرابل ایڈیٹر علی احمد خان انہوں نے جب استیفہ دیا سی پی ایڈی سے اس کی خبر چپی یا جب وہ ادارے سے علیدہ ہوئے ہیں خبر چپی معمولی سے چار لینوں کی کبھی ان کے اخبار میں صرف نام چپتا تھا نیچے ٹھیک ہے ایک دفعہ زیاءالحق صاحب اس کے مداد تھے انیس مرزا صاحبہ ایک رپورٹر تھی بہت اچھی بڑی مکنشکن لگاتی تھی زیاءالحق صاحب کو اور صاحب زیادہ یاکوب صاحب کو تو وہ باہر ہونے لے جانا چاہتے تھے تو ڈان وائد ادارہ تھا جس پہ آپ ایڈیٹر کی مرزی کے بزاگر نہیں تو زیاءالحق صاحب نے خود فون کیا انہیں علی احمد خان صاحب کو تو علی احمد خان صاحب نے کہا آپ لے جائیں یہ سیر ویر کر رہا ہے خبر نہیں ہم ان کی چھاپیں گے کوئی یعنی اس کلیبر کے لیڈر تھے اوہ ایڈیٹر تھے بڑے دبنگ شخصیت کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی مضامت کی آئی ار امان تھے اپنا کیا نام ہے ایار صدیقی صاحب تھے ایار صدیقی صاحب تھے میناج برنا تھے میناج برنا ناصر زیدی صاحب ہمارے مسلم میں کولیگ ہوتے تھے کولیگ ہوتے تھے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا ایٹی چودری صاحب تھے لیکن اب جو ایک اور فیکٹر آیا ہے جو بڑا خطرناک ہے بلیک منی کو شلٹر دینے کے لیے یہ اخبارات نکالے جا رہے ہیں اور نئے چینل کھولے جا رہے ہیں میں نام لے کے بتاتا ہوں نائنٹی ٹو کا مالک گی میلیز کی بڑے بڑے جہیت قسم کے انکر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مولوی انکر ہیں یہ تو کئی اخباروں کی اور کئی چینلز کی کہانی ہے ملک ریاض کی خبر سوائے ڈان کے کوئی نہیں چھاپتا کیونکہ وہ اشتار دیتا ہے اس نے جنہ اخبار نکال لیا اس کے بعد ایک چینل نکال لیا وہ بند کیا ہے ابھی اس نے آپ اور بہت سارے چینلز صحافیوں کو تو بہت پیسے دیتا ہے آپ اگر بیریہ ٹان کے جو گھر ہیں ان کی اگر آپ تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کتنے صحافیوں کی وہاں ویلاز ہیں اور کتنے صحافیوں کی گھر ہے وہاں پر ٹھیک ہے یہ کون سے صحافی ہیں دوئی شمار صحافی ہیں ٹریڈ یونینس بھی اس میں شامل ہیں نہیں ہاں شامل ہے شامل ہے آپ سنسر نہ کرنا ہے نہیں نہیں میں وہ تھوڑا سا ہو گیا کیونکہ میں ایک گروپ سے ان سے کلنا کئی گروپ ہے نا اب تو اس پہ بہت سارے اپنے گروپ کو آپ تحفظ نہ دے نہیں میں نہیں دے رہا اس میں میں نہیں دے رہا تحفظ اس میں لیکن خیر میں ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہم تو بیسیت مجموعی اس تنزل کی انحتاط کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے پھر ایک اور امتیازہ بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تعلیم جو ہے ضروری ہے ڈگری لیکن جو تجربہ ہے اس کا نعمل بدل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ڈگری کا مطلب علم نہیں ہے لوگ علم نہیں حاصل کرتے ہمارے زبانے میں یہ تھا کہ استاد ہمیں پڑھنے کا کہتے تھے اور پوچھتے تھے کیا کیا پڑھا ہے آپ نے یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ پشانی ہے اس سے لے کر جو پرنٹ لائن ہے آپ سارا اخبار صبح پڑھ کے آئیں گے اور ہم پڑھ کے جاتے تھے اور وہ پوچھتے تھے پھر خبر دیا ہے ہم نے آپ تو امیلا پہ کوئی غور ہی نہیں کرتا دس دس دفعہ نی رائٹ کرواتے تھے اے بی ایس جعفری صاحب تھے یہ کیا لکھا ہے آپ نے دوبارہ کر کے لائیں وہ ایڈیٹر کہتا تھا کہ یہ پیروں سے لکھا ہے تم نے اچھا یہ خبریں اخبار ایک ایسا ہے جس نے تباہی مچا دی اس حوالے سے کہ اس لئے ہر ایک کو برتی کر لیا لیکن تربیت تین کی ہمارے زمانے میں تو اگر اخبار میں بندہ نہیں بھی آیا مطلب میں دوسرے اخبار میں تھا شیخ اکرام صاحب نوائی وقت کے چیف روپورٹر تھے وہ سبورٹ کے مجھے فون کرتے تھے کہ وہ بیفکوف آدمی یہ کیا تم نے انٹرو بنایا اس کو ٹھیک کرو ایسے کیسے لکھنا چاہیے تھا پھر وہ بھی سکھاتے تھے تو تو بعض کوئٹ ڈانٹتے ہی مزا بھی آتا تھا تو اس لئے اب وہ فیکٹر ختم ہو گیا ہے لوگ ان کی تربیت نہیں ہے اپنی خبر نہیں پڑتے پوری آپ یہ بتائیں بلکل یہ ایک انتات کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ آپ کو چونکہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے انفرمیشن آپ کو اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی موبائل آپ کے پاس اویلیبل ہے گوگل پہ آپ چلے جاتے ہیں یہ جو صحافت سے کاروبار آپ کے خیال میں یہ کب شروع ہوا ہے یہ زیولک کے زمانے سے شروع ہوا گیا تھا اسی زمانے سے یہ زیولک کے زمانے سے دو چیزیں خطرناک ہوئیں ایک سیاست تباہ ہو گئی یہ گلی محلک کی جس کی اوقات تھی لیڈر کی وہ اسیمبلی کا میمبر بن گیا اسی طرح صحافت میں انہوں نے انڈکٹ کیا اس چیز کو کہ ان کا تو اپنا پرپس تھا انہوں نے تو صحافت میں بھی انڈکٹ کیے سیاست میں بھی کیے بہت سارے ہمارے بڑے نامی گرامی نام اس وقت جو موجود ہیں وہ تو جنرل زیولک کے زمانے سے چلتے آئے ہیں آج بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں دیکھیں یہ دلچسپ بات ہے کہ جو زیادہ آپ کو انقلابی لذار آئے گا تو وہ پتہ لگے گا کہ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے پھر یہ پرموٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس لیمٹ تک ہمیں گالی دینی ہے تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے تاکہ آپ کی بات سنی جائے یہ بھی ایک نہیں لیکن حاصل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ صحافی ہیں اور پروفیشنل انداز میں آپ کام کر رہے ہیں بغیر کسی کو گالی دیئے ہوئے تو کوئی آپ کو کیوں چھیڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس نویت کی آپ صحافت کر رہے ہیں یعنی آپ کو ازادی ہے آپ شیاسدان کے خلاف دیں کرپشن دیں یہ دیں آسم سلیم باجوا کے خلاف نہیں آپ چھاپ سکتے تو پورے ٹی وی چینل بھرے ہوئے تھے اس سے جب وہ خبر آئی تھی اس میں کس نے روکا تھا اس کو ہر ٹی وی چینل پرائم ٹائم میں اس پر ڈسکیشن ہوتی رہی ہے وہ شروع میں ہوئی ہے وہ ریٹائر ہو گیا تھا لیکن جب ان کو پتا چلا گیا یہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے روک دیا اب دائنہ آپ نہیں لیکن یہاں تو ہر روز دس نئی کہانی آئی ہوتی ہیں اس کی لائف جو پاکستان میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر سٹوری کا لائف سپین جو ہے وہ چند دن ہی ہوتا ہے چند دن ہی چند منٹ ہوتا ہے چند منٹ چند گھنٹے ہیں وہ گئی گزر گئی اور پھر آپ تو کوئی بودر بھی نہیں کرتا کہ جی یہ ایک ایسا الیکٹرونک میڈیا نے وہ فینامنا بنا دیا ہے کہ کوئی بودر بھی نہیں کرتا اخبار تو ایک ڈیوریبل چیز تھی کہ اس میں چھپی چیز صدیوں تک رہتی ہے وہ ایفیکٹ بھی کرتی تھی اب کوئی جو اوبجیکٹیوٹی آف جنرلزم ہے آپ اس پہ مجھے بتائیں کیونکہ ہم اتنی ساری باتیں سنتے ہیں ہم نے جو جیمنی میں جا کے سیکھا سی این این کے ساتھ کام کر کے کہ آپ کو ایک بہتور صحافی آپ نے رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا ہے آپ نے سیدھے رہ کے صرف ایکٹس کو ریپورٹ کرنا ہے آپ کی رائے ریلر کے لئے مقدم نہیں ہیں بلکہ آپ کی جو دائیں بائیں لوگ ہیں جس کو راس ویریفیکیشن بھی کہتے ہیں تجزیہ یا اپنین آپ کسی اور سے لے لیں لیکن آپ نے صرف ریپورٹ کرنا ہے وہ جو اوبجیکٹیوٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہے نہیں جی بالکل زیرو پرسنٹ ہمیں پہلے دن استاد نے اور ایٹر نے یہ سکھایا تھا کہ جب آپ اخبار کی سیلیں چڑھیں دفتر میں انٹر ہوں اپنے نظریات اور اپنی افریلیشن بائی چھوڑیں جماعت اسلامی کی خبر ہے ایز ایٹ جو ہوا ہے وہ آپ دے دیں اسی طرح ہم پیپورٹ پارٹی ہے یا کوئی بھی ہے ایون زیاؤلہک کی خبر ہے اس کی بھی پریس کنفرن سے اٹینڈ کرتے تھے ہم کہ وہ ہے خبر نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے خبر خبر ہوتی ہے جب آپ کوئی لکھتے ہیں قالم تو اس میں آپ تھوڑا سا اپنا وہ کر دیتے ہیں اپنے نظریات کے حوالے سے لیکن وہ بھی اگر اس حد تک ہو کہ ایڈیٹر محسوس کرتا تھا کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے تو وہ اسے نکال دیتا تھا بیش بیش سے لیکن آپ تو بلکل ہی خطر آپ تو نہ ایڈیٹر رہا ہے نہ ایڈیٹ ہوتا ہے کوئی چیز جو مرضی